تو میرے یاروں میرے شیئروں تو آئی ایم سپریم کے اس نیو اپیسوڈ ہم سبھی کا سواگت ہے اس اپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیمٹلیس سیکٹ کے سبھی بیٹل شپس نے لین اور دون کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہوتا ہے اور دون اور لین اس کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں اس لیمٹلیس سیکٹ کے سبھی بندے بہت ہی گصے میں لین اور دون کو گھر رہے ہوتے ہیں لیکن دون کو ان سبھی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور دون کرتا ہے کہ ہاں 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 لیمٹلیس سیکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فائنلی باہر آ گیا ہوں ویدانت سی پورٹ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی بیٹل شپ سے کوئی بندہ چلا کر کرتا ہے Hey you are how dare are you مطلب تمہارے ہم ہسنے کی ابھی تک حمد کیسے ہو رہی ہے کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم یہاں پر ہم یہاں پر گولڈین میشٹی سیکاؤں کو ہنٹ کر رہے ہیں اسے ہنٹ کرنے میں تمہیں پتا بھی ہے کتنی محنت لگتی ہے کہ اول شیٹ اپ اور تیاری کرنے میں ہی کم سے کم تین مہینے لگ گئے ہیں اور ہمیں بھاری ماترہ میں ریسورسز کا اور گبت تکنیکز کا اپیو کرنا پڑ رہا ہے اور وہ بندہ دون کی طرف پنگولی کر کے یہ سب کچھ چلا کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لیکن اب تم نے تمہارے دوارہ ایک اتنی زیادہ نوائز یعنی کی سور گلہ کرنے کی وجہ سے یا سب کچھ نہیں ہوگا تم ہمیں اس کے بدلے کیا چکاؤ گے یہ سب ہی بندہ وہ بندے گھسے میں کر رہا ہوتا ہے پھر دون اس کی طرف دیکھتا ہے اور ایک تیڑا سکل بنا کر کہتا ہے ہم ریپے وہ بھی ریپیمنٹ وہ بھی تمہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے موں کو ایک لڑکی بند کرتی ہے وہ بندہ تب ہی بھی بول رہا ہوتا ہے اپکوٹس ہمیں چاہیے تم ہمیں ریپے کرو پھر ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی اس کے موں کو بند کر کے کہتی ہے پھر وہ لڑکی اپنے من میں کہتی ہے کہ میں اس آدمی کی کلٹیویشن لیول کو نہیں پہچان پا رہی ہوں جس کا مطلب اس کا کلٹیویشن لیول ہم سے تو بہت ہی ہائر ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی بہت ہی نرم طریقے سے اپولوج کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو موڑ کر اور جھک کر کہتی ہے کہ ایلڈر کیرپیا آپ بگ پرسن بنے اور مجھے آپ سے اوپی اچھا ہے یا صرف اتنا ہے کہ اس گولڈین مشٹی کاؤں کو وہ کاؤں کے سکار میں بہت ہی پریاس ہم نے کیا ہے لیکن بس تھوڑا سا یہ نقصان پہنچا ہے حالانکہ اس سے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہم بس بدقسمت ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وہ گزہ لڑکا ابھی بھی سانت نہیں ہوتا ہے اور ابھی بھی بول رہا ہوتا ہے کہ بی شیشٹر اس جہاج کو اکیلے چھپانے میں ایک جہاج کو ہی چھپانے میں دس ہجار کا خرچ آیا ہے منٹ سیلز میں اور ہم اسے بس ایسے ہی جانے دیں پھر ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی بہت ہی غصے میں اڑ کر سیدھے اس کے موں پر اپنے لاتوں سے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ سٹ آب میں نے تمہیں چھپ رہنے کے لئے کہا ہے نا پھر ہم دیکھتے ہیں اس لڑکی کے اوپر اچانک سے بہت ہی خطرناک پریسر پڑتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں دون اوپر جا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک کر رہا ہے یہ بچہ مجھے تمہیں ریپیمنٹ کرنا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی کام پر رہی ہو دیا کہتی ہے کہ نہیں ایلڈر اور ایسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دون کا پریسر پورے بیٹل سیپس میں پڑ رہا ہوتا ہے اور دون اس بیٹل سیپس کے بیچ سے اوپر جا رہا ہوتا ہے جیسے دیکھ کر وہاں بیٹل سیپس کے اندر بیٹھے بندے بات کرنے لگتے ہیں کہ وہاں کتنا پاور پھول ہے وہاں کتنا وہاں کس لیول کا وارئر ہے پھر ہم دیکھتے ہیں سب ہی بندے اپنے تلوار کو لے کر تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فائٹ کے لیے تیار ہو پھر ہم دیکھتے ہیں دون ہوا کے اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ میں انرجی کوئی کھٹا کرنے لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دون کے ہاتھ میں اس کا ترسول اپیار ہو رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں بھائی بہن کے موں کھولے کے کھولے رہا جاتے ہیں اور وہ لڑکا بولتا ہے اوہ تیری یہ تو بیٹل سیپس اس کو ناشٹ کرنے والا ہے وہ لڑکی کا تی ایلڈر ہم تو پوری طرح سے ہم تو پوری طرح سے اجنبی ہیں آپ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں پھر ہم دون کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی گصے میں اس اور دیکھتا ہے اور اپنے تلوار کو پیچھے لے کر بوم سے اچانک اچانک آگے طرف اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت ہی قطرناک انرجی سیدھے بیٹل سیپس کی اور بڑھنے لگتی ہے اور ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنے اس لڑکی آگے آتے ہوئے کہتا ہے بیگ سیسٹر سافدھانی سے دھیان سے پھر ہم دیکھتے ہیں اچانک دون کا اٹیک اس بیٹل سیپس کے بغل سے اس سمدر کے اندر جانے لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اسی ایک گولڈن میشٹیسی کاؤ کو جو دون نے اٹیک کیا تھا وہ اسی کاؤ کی اور جا رہا ہوتا ہے وہ کاؤ اس سمدر سے باہر نکل رہی ہوتی ہے اور وہ کاؤ ڈون کی اٹیک کو دیکھ کر اپنے اوپر ایک گولڈن سیلڈ کو بنانے لگتی ہے تاکہ اس کے اٹیک سے بج سکے پھر سب ہی بندے بیٹل سیپس کے اندر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے آنکھیں باہر آ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں اور تیری گولڈن میشٹیسی کاؤ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کاؤ ہس رہی ہوتی ہے اور اس نے اپنا بیریئر کمپلیٹ کر لیا ہوتا ہے لیکن ڈون کا ترسول سیدھے جا کر اس کے بیریئر کو بھی کریک کرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر وہ گائے بہت ہی حیران ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کاؤ کے اس گولڈن سی میشٹی کاؤ کے بھیجے کے آر پار ڈون کا تلوار ہو جاتا ہے اور ڈون اپنے تلوار کو لے کر واپس آ جاتا ہے اور وہ اور وہ کاؤ چھپ چھپ کی آواج کے ساتھ پانی میں گر جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹل سیپس کی طرف اس گائے کی گرنے کے وجہ سے تھوڑا سا سر پڑتا ہے وہ ہیلتے ہیں پھر ڈون اپنے ناک پہ انگولی کو رکھ کر مطلب ایک طرح سے کھل کھل سواسی دیتے ہوئے کہاتا ہے میں نے تم کو پانی کے اندر دھگے ہوئے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا لیکن لیکن میں نے تمہیں جانے دیا کیونکہ میں اس وقت اچھے مون میں تھا لیکن تمہاری ہیتنے ہیمت کی تم نے پلٹ وار کیا تمہاری ہیمت کیسے ہوئی اٹیک کرنے کیا اپنی اور سے تم نے ایسا کر کے اپنے موت کو دعوت دیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وہ سارے بندے اپنے موں کو کھول کر بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا جیادہ پاور پھول تھا پھر ہم دیکھتے ہیں بیٹل شیپس کے اندر باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس نے ایک ہیٹ کے ساتھ چھیپے ہوئے گولڈین مشٹی کاؤ کو مار ڈالا اس آدمی کی تو طاقت بہت ہی خطرناک ہے ہم پہلے ہی اس سے لڑنے کی کوشش کرنے والے تھے کتنے بڑے مرک تھے وہ آدمی تو کتنا جیادہ پاور پھول ہے اچھا ہوا کہ ہم نے فائٹ کرنے کی تیاری پہلے ہی نہیں کر لی تھی نہیں تو ہم ابھی تک ساف ہو چکے ہوتے ہم تو بہت بھاگے سالی ہیں بھاگے سالی ہیں جو بچ گئے وہ کسی کے ساتھ وہ نہ جانے وہ کس آستر کا یودھا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں ڈون یہ سبھی ان سبھی باتوں کا اپنے کان لگا کے سن رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے من میں کی وہ کیا مدھر سونگ ہے اس طرح کی سنگیت سننے کو بار بار نہیں ملتی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہاں پر یہ اپی شوڑ ختم ہو جاتا ہے لائک سسکرائب